بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لاؤ انڈ ویزڈا جی آج ہم بات کریں گے الٹرنیٹیو ڈسپوٹ ریزولیشن کے حوالے سے اے ڈی آر کانسیپ کیا ہے یہ کیا چیز ہے اس کی کیا اہمیت ہے لیگل سسٹم کا جب پیپر آتا ہے سو اگزیمز کے اندر جو پارٹو ہوتا ہے اس کے اندر یہ الٹرنیٹیو ڈسپوٹ ریزولیشن کے حوالے سے ایک لاؤ کسٹن ہمیشہ ہمیشہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہ بڑا آسان کانسیپٹ ہے بڑا مزے کا کانسیپٹ ہے اس کو ضرور تیار کیجئے گا اس کو مسمت کیجئے گا چلیں دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے جی الٹرنیٹیو ڈسپوٹ ریزولیشن کیا ہے دیکھیں جی نام سے کیا پتا چل رہا ہے کوئی بھی جو کانسیپٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایک چیز ہوتی ہے یا کوئی بھی فلسفہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایک سبجیکٹ آپ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ اس کا ٹائٹل کیا ہے کیونکہ اس کا جو نام ہوتا ہے وہ اپنے اندر خود کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں الٹرنیٹیو ڈسپوٹ یعنی کوئی بھی اگر ڈسپوٹ ہے تنازہ ہے معاملہ ہے جھگڑا ہے ایشو ہے پریشانی ہے اس کا الٹرنیٹیو اس کا متبادل حل کیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایشو کو چاہے وہ لیگل میٹر ہو یا چاہے وہ کاروباری معاملہ ہو چاہے وہ فیملی ایشو ہو یا پراپٹی کا معاملہ ہو اس کو ایک الٹرنیٹیو حبے سے کس طرح حل کیا جا سکتا ہے اس کا متبادل کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہمارا جو جوڈیشری سسٹم ہے ہماری جو عدالتیں ہیں ان کے اوپر بڑے کیسز جو ہیں التوا کا شکار ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ریسنٹ ریپورٹ آئی ہے اس میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ پورے پاکستان میں تک کم یعنی کہ لگ بھگ تین ہزار پلس کچھ چجز ہیں اور پوری کہ پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی عدالتیں ہیں ان کے اندر تقریباً اکیس لاکھ کے لگ بھگ جو کیسز ہیں وہ التوا کا شکار ہیں یعنی کہ اکیس لاکھ ایسے کیسز ہیں جن کا ابھی تک فیصائق نہیں ہوا جو بیچارے ابھی تک جو ان کا نمبر لگا ہوئے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو عدالتیں ہیں ان کے پر کتنا پریشر ہوتا ہے کتنا برڈن ہوتا ہے اور آپ کی یعنی کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں بیچاروں کے وہ حال ہی نہیں ہوتی ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں بلکہ جنریشن ٹو جنریشن کیسز چل رہے ہوتے ہیں جب کسی کے کیس کا یعنی کہ افیسرہ ہوتا ہے تو بعض اوقات جس کے حق میں آتا ہے وہ بیچارہ اس دنیا سے کچھ کر جاتا ہے وہ زندہ ہی نہیں ہوتا سو اس چیز کو حل کرنے کے لیے ایک alternative dispute resolution کا concept لایا گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو عدالت کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو عدالت کے بجائے آپ کسی اور جگہ جا کے حل کروائیں اس کا ایک alternative طریقہ ڈھونڈے ٹھیک ہے یہ جو concept ہے یہ آج کل بہت ہیں آج کل ان ہے مارکیٹ کے اندر چاہے وہ commercial issues ہوں چاہے وہ آپ کے کروبار کا معاملہ ہو آپ کے international issues ہوں کچھ بھی ہے یعنی ہر فیلڈ کے اندر یہ اب آج کل اس کو استعمال کیا جاتا ہے اچھا اگر اب اس کے ہمیں history دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ سر یہ تو پھر وہی بات ہے جو عج سے پہلے پنچائت اور جرگہ سسٹم ہوتا تھا جی بالکل آپ لوگ صحیح سوچ رہے ہیں یہ وہی method ہے جو پنچائت میں ہوتا تھا پنچائت میں یہی ہوتا تھا کہ گاؤں کے اندر کچھ لوگ جو معتبر لوگ ہوتے تھے وہ بیٹھ کے کسی بھی مسئلے کا حل نکالتے تھے اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا سریکھیں نا زمین کے حوالے سے تو پنچائت کے لوگ اس کا حل نکالتے تھے اور ایک کو سزا یعنی کوئی بھی فیصلہ ہوتا کرتے تھے یعنی وہ عدالت نہیں جاتے تھے جو فارمل طریقہ ہے عدالت گئے یا پلیس والوں کے پاس چلے گئے وہ وہاں ہی جاتے تھے اس کا حل وہ خود ہی نکالتے تھے اس سے یہ ہوتا تھا کہ ٹائم بچ جاتا تھا جلدی انصاف ہو جاتا تو معاملہ رفع دفع بھی ہو جاتا تھا اسی طریقے سے فیملی کاؤنسل کا کانسٹرپ ہے ہمارے ہاں ٹھیک ہے نا ہمارے ہاں آج بھی جو مسائل ہوتے ہیں تو ہماری جو برادری ہوتی ہے ہم جو فیملیز ہوتے ہیں اس کا حل نکالتے ہیں یعنی ہر معاملے کے لئے ہم عدالت نہیں جاتے ٹھیک ہے تو یہ اے ڈی آر کا کانسٹٹ ایکچولی وہی چیز ہے یہ اس کی جو روح ہے بیسیکلی یہ وہی روح ہے کہ پنچائت کے ذریعے فیملی گیترنگ کے ذریعے مسائل کا حل ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہزبن وائف ہیں آپس میں لڑھ رہے ہیں اور وہ ایک پروفیشنل جو ہے اے ڈی آر ایکسپرٹ بندہ ہے جو خاتون بیٹھی ہیں وہ ان کی باتیں سن رہی ہیں اور وہ ان کو حل کر رہی ہیں اب یہ اے ڈی آر کا کانسٹٹ ہے ٹھیک ہے آج کل کانسلر ہوتے ہیں آر بیٹیٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا میڈیشن کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ ایکچلی دو لوگوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو ایک ہی جگہ پہ مل بیٹھ کے حل کرتے ہیں یعنی وہ لوگ عدالت نہیں جاتے دیکھیں آپ جب عدالت جاتے ہیں تو آپ کیوں جاتے ہیں آپ اسی لئے جاتے ہیں کہ مجھے کوئی ریمیڈی ملے میرے مسئلے کا کوئی حل ہو ٹھیک ہے مجھے انصاف ملے تو وہی کام اگر آپ کسی ایک ایسے تھرڈ پرسن کے پاس جاتے ہیں جو اس کام کے اندر پروفیشنل ہیں تو وہ ایزی نہیں ہے وقت بھی آپ کا بچ جائے گا آپ کو وکیل بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے آج کل یہ بہت آپ نے دیکھا ہوگا موویز کے اندر بھی تو آج کل یہ کانسلنگ ہر جگہ ہوتی ہے جو بڑے بڑے سکوز ہیں ادارے ہیں وہاں پہ اس قسم کے لوگ رکھے جاتے ہیں جو اگر کسی دفتر کے اندر دو لوگوں کے درمیان معاملہ ہو جاتا ہے کنفیوجن ہے کوئی بھی ہے کہیں بھی کسی بھی ادارے کے اندر یا کسی فارم کے اندر تو وہ عدالت نہیں جاتے بار بار انہوں نے اپنے پاس ایک پروفیشنل لوگ رکھے ہوتے ہیں جو ان کو مسائل کو حل کرتے ہیں دونوں پارٹیز کو سامنے بٹھاتے ہیں اور ایک دونوں کی باتیں سنتے ہیں اور ان کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اسکوپ اب دیکھیں اے ڈی آر کا تو اس کا اسکوپ جو ہے نا وہ صرف جوڈیشل سسٹم پہ یعنی کہ وہاں پہ انلیمٹڈ نہیں ہے یہ بلکہ جتنے بھی آپ کے دوسرے معاملات ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کا کاروبار کے معاملات ہوگئے آپ کی گووننس کے معاملات ہوگئے فیملی ایشوز ہوگئے میڈیکل حوالے سے اسپورٹس کی جو بڑے معاملات ہوتے ہیں جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی فلاں ایشو ہوگیا فلاں پہ بابندی لگائی یہ وہ بغیرہ تو وہ بھی اس کو اس سری سے حل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں یعنی اے ڈی آر کا جو کانسیپٹ ہے اس کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے مقصد تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہاں عدالتیں ہیں ان کا وقت بچائے جائے دیکھیں اگر آپ سارے عدالتوں کے اوپر الڈیڈی بڑا بوجھ ہے اکیس لاکھ کے لگ بک پاکستان کے اندر کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں ان کا فصلہ ابھی تک ہونا باقی ہے ٹھیک ہے نا اور اوپر سے پھر آپ اپنا بھی کیس لے کے جائیں تو وہ عدالتوں کے اوپر بڑا بوجھ بڑتا ہے تو ان کا وقت بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اے ڈی آر کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اپلائے کرتے ہیں دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اوبجیکٹیو یہ ہے کہ اس سے کورس کے اوپر پریشر کم پڑتا ہے تیسرا یہ ہے کہ یہ آپ کا جو لیٹی گیشن کانون سازی میں جو آپ کے خرچہ پانی ہو جاتا ہے آپ کی کاؤسٹ لگتی ہے آنا جانا وکیلوں کے فیس منشی کو خرچی دینا کلارک کو خرچی دینا یہ سارے معاملات اس سے آپ بچ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے سمپل ایک جگہ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کا معاملہ حل کر دیتا ہے آپ کو کوئی وکیل وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی دوسرا اس کے اندر کوئی فارملٹی نہیں ہوتی جیسے ایک عدالت میں فارملٹی ہوتی ہے کہ آپ کی پہلی ڈیٹ آتی ہے پھر آپ کو تاریخ دی جاتی ہے پھر فارمل ہونا پڑتا ہے پھر یہ لکھ کے آئیں یہ کر کے آئیں فلان یہ ہے کہ اس میں بڑا پیار موبس سے بیٹھ آپ میڈییشن کنسیلیشن آر بیٹیشن کر کے معاملات کو رفع کر دیتے ہیں اس میں یہ کوئی نہیں ہو آپ کی سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ آر بیٹیشن کیا ہے اچھا جی اس میں کیا ہوتا ہے اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک عدالت کے اندر آپ اپنا مقدمہ یا اپنا مسئلہ لے کے جاتے ہیں آپ جج کے سامنے اپنا پیش کرتے ہیں جج صاحب آپ کو فیصلہ سنا دیتے ہیں اور پھر آپ اس کے فیصلے کے اوپر عمل کرتے ہیں یہ بائنڈنگ ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک third party یعنی کسی تیسرے انسان کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرا معاملہ اس کو حل کر دیں وہ شخص کیا کرے گا آپ دونوں کی باتیں سنے گا اور اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ سنے گا کہے گا اس کا حل اس طرح ہو سکتا ہے تو ہو گا یہ کہ جو تیسرے شخص یا third party جو بھی اپنا فیصلہ سنے گی وہ آپ کے اوپر بائنڈنگ ہوگی جس طرح عدالت کا فیصلہ آپ کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اگر عمل نہیں کرتے اس فیصلے کے اوپر تو پھر آپ کے خلاف کروائی ہوگی اسی طریقے سے جو arbitration کے اندر جو third person آپ کا مسئلہ حل کرتا ہے اس کا فیصلہ آپ کے اوپر بائنڈنگ ہے یہ آپ سمجھ لیں یہ arbitration اور court کے اندر جو litigation ہوتی ہے ان دونوں کے اندر صرف اتنا فرق ہے کہ آپ عدالت میں نہیں جاتے یہاں پہ ایک تیسری third party کے پاس جاتے اپنا case سناتے ہیں اس کے بعد ہے mediation mediation میں کیا ہوتا ہے دیکھیں arbitration بھی third party تھی اب ایک تیسری شخص کے پاس جاتے ہیں اپنا مسئلہ لے کے mediation کے اندر بھی ایسی ہوتا ہے لیکن mediation کے اندر تیسرا شخص ہوتا اس کا اتنا کام ہے کہ دونوں parties کو ایک table پر لے کے آتا کوئی active role نہیں ہے passive role ہے arbitration میں active role تھا کیونکہ arbitration کے اندر فیصلہ سناتا تھا دونوں پہ باؤن تھے اس پر عمل کرنا ہے اس میں عمل نہیں کرتے mediation کے پاس کوئی power ہی نہیں ہے بیچارے کے پاس صرف اتنا کرتے ہے کہ دو لوگ ہیں دو دو دوست ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی تھرڈ پارٹی ہوتی ہے وہ کیا کرے گی کہ دونوں پارٹی سے الگ ملاقات کرے گی مثال کے طور پر پارٹی اے اور پارٹی بی ان دونوں سے الگ ملاقات کرے گی اور الگ الگ ان کے معاملات کو پیش کرے گی پارٹی اے کے پاس پہلے جائے گا پھر پارٹی بی پاس جائے گا پھر پارٹی بی کا میسج اے کو دے گا اور اس طرح ان کا حل کرے گا اور دونوں کو حل بتائے گا کہ یہ مسئلہ آپ اس طرح حل کرو اس میں یہ ضرور نہیں ہے کہ دونوں پارٹی ایک جگہ ایک پہ موجود وہ ان دونوں سے الٹرنیٹیو الگ ملاقات کر آپ کا حل کر ہے مثال کہ دو دوست ان کا جگہ ہو گیا تو تیسرا دوست کیا کرتا ہے وہ پھلے ایک دوست کے پاس جائے گا پھر دوسرے کے پاس جائے گا اس طریقے سے ان کے اندر گفتگو شروع کرے کمیونکیشن شروع کرے ٹھیک ہے وہ ایک کام کرتا ہے لیکن جو کنسیلیٹر ہوتا ہے وہ صرف کمیونکیشن نہیں شروع کرتا بلکہ وہ سجیشن بھی دیتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اس کا حل یہ ہو سکتا ہے دونوں پارٹیز کو میڈییشن میں وہ سجیشن نہیں دے سکتا تھرڈ پارٹی لیکن کنسیلیشن کے اندر وہ سجیشن دے سکتا ہے اب کنسیلیشن اور آرپیٹیشن کے اندر فرق ہے آرپیٹیشن میں تو یہ یہ کہ تھرڈ پارٹی جو بھی مسئلے کا حل بتائے گی تو دونوں پارٹیز کے اوپر لازم ملزوم ہے کہ اس کے پر عمل کریں لیکن کنسیلیشن کے اندر یہ شرط نہیں ہے اس کے علاوہ جناب میڈییشن اور آرپیٹیشن ان دونوں کو مکس کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ایک ہیر بیٹ ورجن ہے پہلے آپ میڈییشن کرتے ہیں میڈیشن میں بات نہیں بن دی تو پھر اس کو آرپیٹیشن کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں کیونکہ میڈییشن میں آپ پہلے نے ان دونوں کو آپس میں لے کے آتے ہیں ان کی گفتگو شروع کراتے ہیں ان کو ایک پیج پر لے کے آتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ آرپیٹر بن جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اب میرے جو آپ لوگوں کو کون کو اپ اس کے پر عمل کر نا ٹھیک ہے یہ بھی ایک کائنڈ ہے اس کے علاوہ منی ٹرائل جس طرح عدالتوں اندر ٹرائل چلتے ہیں دونوں پارٹی سے ایک راس کو سوال کر سکتے ہیں آپ خود ان دونوں پارٹی سے باری سوال کریں اور پوچھیں آپ اپنی بات کرو آپ اپنی بات کرو اس طریقے سے ٹرائل کر سکتے ہیں جو پریویٹ ہو اس کے لیوہ نیگوشی ایشن ان دونوں پارٹی کو ٹیبل پہ لے آئیں اور بات کریں کہ اپنا مسئلے کا حال نکالیں کوئی بیج کا راستہ نکالیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک طریقے کار ہے ٹھیک ہے اب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیسیشن ہوتے ہیں یہ لیگل بائنڈنگ ہے دیکھیں جو میڈییشن اور کنسیلیشن کی وجہ سے جو فیصلے آتے ہیں وہ لیگل بائنڈنگ نہیں ہے یعنی ان کی کانونی حصیت کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ عربیٹیشن ایک قسم کی عدالت ہی ہے اس کا رول ایسے یہ جیسے 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 رول ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے جیسے جیسے فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے عمل ضرور کرنا ہوتا ہے اگر نہیں کرتے تو آپ کے اوپر سزا ہوگی وہ لیگل بینڈنگ ہوگی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے جتنی میری ٹائپز ہے اس کو ہم نے جو ہنے اس طرح ڈیوائیڈ کیا ہے نگوشییشن دونوں پارٹیز آپس مل جاتے ہیں تھرڈ پارٹی کوئی رول نہیں بیڈیشن کے اندر تھرڈ پارٹی کا صرف کام اتنا ہے کہ دونوں بینڈنگ ہوگا فیصلہ کریں ٹائپونل ٹائپونل جس طرح ٹائپونل پینل ہیں ٹھیک اینڈیپیننٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا آخری طریقہ لٹیگیشن کورٹ وہ تو ویسے چل رہا ہے ہمارے یہاں کورٹ کے اندر ہم اس کو لٹیگیشن کا کہتے ہیں ٹھیک یہ تو کینٹ تھی اس اس ویڈیو کے اندر آج کے لئے اتنا ہی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے صرف کائنٹ پر دسکشن کیا سو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم مزید اس کے پر بات کریں کہ اس کے فیکٹرز کیا ہیں اور پاکستان میں ای ڈی آر کا کونسیپ کی کیا یعنی کہ سٹانس کرتا ہے کہا پہ پہ سٹانس کرتا ہے ٹھیک سو